حجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے مسلمان پر جہاد و قتال کو فرض کیا اسلام کے لشکر مرتب ہونے لگے ہر طرف یلغاروں کا سلسلہ شروع ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں غزوات کے نتیجے میں عرب کا بہت بڑا خطہ مملکت اسلامیہ میں داخل ہوا خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ میں جہادی لشکر عرب سے نکل کر عجم کا رخ کرتے رہے تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سیدنا فاروق عاظم کے دور میں بد قدعہ ہند پر سب سے پہلی یلغار ہور چکی تھی اس کے بعد مسلم فاتحین نے ہندوستان پر اس قدر پیدر پہ حملے کیے کہ یہی ہندوستان اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا اور یہاں پر مسلمان حکمرانوں نے تقریباً آٹھ سو سال تک حکومت کی لیکن جب مسلمان شمشیر و سنہ سے غافل ہو کر تاؤس و رباب کے رسیہ ہوئے تو آہستہ آہستہ ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور پھر ترک جہاد اور تحید و سنہ سے بے وفائی یہود و حنود کی لقمکالی اور ان کے رسم رواج کا اعتباہ مسلمانوں کو دوبارہ تباہی کی طرف لے گیا اور آج کی زلت و پستی سب کے سامنے ہے غزوہ ہند کا مبارک مارکہ اس کے بارے میں اکثر علماء سے اور اکثر دروس اور بیانات کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا تذکرہ سنتے ہیں جن کے اندر غزوہ ہند کے اندر شامل ہونے والے مسلمانوں کو بشارتیں ہی بشارتیں سنائی گئی ہیں اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس غزوہ کے اندر شریک ہوگا اور غازی ہوگا وہ ایک آزاد انسان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث میں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایسی احادیث رکھوں جن کی سنت جو ہے وہ صحیح ہو اور وہ حسن حدیث کے درجے میں آتی ہو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صرف ان احادیث سے روشناس کراؤں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں ارشادات نقل فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان جنگوں کے اندر شامل ہونے کا نہ صرف درس دیا بلکہ ان کے اندر شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت بنانے کا ذریعہ بدلایا غزوہ ہند ایک مبارک الہامی پیشکوی ہے غزوہ ہند کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے اس کا آغاز خلفاء راشدین کے احد سے ہوا مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج بھی دو ہزار بیس میں کسی نہ کسی حد تک یہ غزوہ جاری ہے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ یہ کب تک جاری رہے گا دینی بنیادوں پر غور کریں تو اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ ایک لحاظ سے یہ سلسلہ غزوہ ہند نبوی غزوات اور سرائعہ میں شامل ہے ہماری نظر میں نبوی غزوات کی بلحاظ زمانہ وقوع دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے غزوات سانیہ یا واقعہ اور ایک ہوتی ہے غزوات ثابتہ یعنی وہ جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی سیرت نگاروں اور مددسین نے ان کو غزوات کی اسطلاع میں لکھا غزوات دو قسم کے ہوتے ہیں غزوہ وہ مارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود شرکت فرمائی ہو اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی ہو تعداد کے اعتبار سے یہ جنگیں ستائیس ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود شرکت فرمائی اور دوسری جنگ ہوتی یہ ہے سیریہ محدثین اور سیرت نگاروں کی اسطلاع میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت تو نہیں فرمائی لیکن کسی نہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے مقرر فرمایا متعین فرمایا سیریہ کہلاتی ہیں اور کتب احادیث اور کتب سیرت میں ان غزوات اور سرائع نبویہ کے تفصیلی حالات کا جو تذکرہ موجود ہیں زمانے کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقع کے زیل میں آتی ہیں غزوات معودہ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہوتی ہے جس سے ترکوں کے جنگ کے سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے ان کے چہرے گول چپٹی ڈھالوں جیسے اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی غزوات معودہ کی ایک اور مثال قسطنطنیہ کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہے جسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم آماق اور دابق کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لئے روح زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر اور مشتمل ایک لشکر ہوگا جو مدینہ سے نکلے گا جنگ کے لئے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے ہمارے مقابلے کے لئے ان کو ذرا آگے جانے دیجئے جو ہماری صفوں سے آپ کے ساتھ قیدی بنے اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے مسلمان جواباً ان سے کہیں گے کہ بخدا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتے اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں ایک تہائی مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے ایک تہائی لشکر جو ہے وہ لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہدہ کا مقام پائیں گے باقی ایک تہائی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح و نسرت سے ہم کنار فرمائے گا اور ان کو آئندہ کسی آزمائش سے دو چار نہیں کرے گا یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے کفار کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سرکار دعالم کی قیادت میں شرکت کے لئے صحابہ کرام بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضہ اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی لیکن نبی کریم کے مبارک اہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو صلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی والے مارکوں میں شرکت کر کے سعادت حاصل کریں ایک دلچسپ واقعہ اسی زمن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمزاد برادر اور برادر نسبتی یعنی چچکے بھائی اور برادر نسبتی اور مشہور طابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے بارے میں کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ نکل ہوا ہے حضرت عبداللہ بن بشیر خسعمی غنوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت بشر سے ایک خوبصورت حدیث بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا اس فاتحانہ مہم میں امیر لشکر بہترین امین اور لشکر مجاہدین میں سے بہترین لشکر ہوگا یہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبدالملک کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن بشر کو بلوا بھیجا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے حدیث سننے کی پیشکش کی میں نے حدیث سنانے کے بعد قسطنطنیہ پر چڑھائی کا ان کے اندر جذبہ دیکھا اور انہوں نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا احادیث غزوہ میں امام بہقی نے حضرت ابو حریرہ کی جو روایت نکل کی ہے اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر ہے جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن دعوت سے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشینگوئی والی حدیث اور اس کے مطابق جہادی مہم حصہ لینے کا موقع مل جاتا تو اس سے ناظرین ہندوستان کی جنگ اور غزوہ ہند کی اہمیت کا اور افادیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ مشہور طابعین ان غزوات کے اندر اس غزوہ کے اندر شرکت کرنے کی تمانہ رکھتے ہیں امام ابو حساق اسحاق فضاری رحمت اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن آیاز کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام زہبی نے سیر الاعلام النبلہ میں نکل کیا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اکرم کی مجلس لگی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں دل میں خیال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کوشش کے باوجود وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فضاری کے لیے رحمت اللہ علیہ مخصوص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کی غزوہ ہند کے بارے میں جو پشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو ان احادیث سے متعارف کرواتا ہوں جن کی سند بلحاظ صحت و ضعف درجہ بدرجہ اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ کسی کو بھی ان کی حکانیت اور ان کی صحت پر کوئی شک نہیں ہوگا اب ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس غزوہ کے اندر شامل ہو سکیں گے یا نہیں ناظرین میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتلاوں گا جو آپ نے آج تک کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا جس طریقے سے ہم غزوہ ہند کے اندر شامل ہو سکتے ہیں طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح صحت اور حسن حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ سے اسلام ختم نہیں ہوگا ایک حدیث مبارکہ ایک ایسے خاندان کے بارے میں موجود ہے جس کے خاندان کے افراد قیامت تک زندہ رہیں گے اور وہ خاندان کون سا ہے وہ خاندان ہے جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں آج بھی حرم کی چابیاں اسی خاندان کے افراد کے اندر چلتی آ رہی ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مکہ اور مدینہ سے اسلام ختم نہیں ہوگا تو یہ واضح طور پر موجود ہے کہ وہ خاندان جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ قیامت تک مسلمان رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اداعیت کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کردہ توفہ چابی کی صورت میں حرم کی چابیوں کی صورت میں وہ ان کے پاس قیامت تک موجود رہے گا اور یہ خاندان قیامت تک اسلام پر رہے گا اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوگا اب غزوہ ہند نے کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ غزوہ ہند درپیش ہو اور اس کی نسرت کے لیے جو ایک جماعت ہندوستان سے نکل کر امام مادی کے ہاتھ پر بیعت کرے یا حضرت عیسیٰ مسیح ان کے لشکر کے ساتھ جا کر مل جائے اور دجال کے خلاف جنگ میں شامل ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ہم اگر بدنی طور پر جسمانی طور پر غزوہ ہند میں شامل نہیں ہو سکتے تو ایک حدیث کے مطابق ہم اگر اس کے لیے مال اور متع اور اسباب کا ذریعہ بن جائیں تو ہمیں اس جنگ کے اندر اس غزوہ کے اندر شرکت کرنے کے برابر سواب ملے گا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں اللہ تعالی بیت اللہ کی زیارت کا موقع دے ہم وہ مال اس وقت اس وقت کے موجود چابی بردار اس شخص کو امانت کے طور پر رکھوا دیتے ہیں کہ تم آگے اپنے آنے والی نسلوں کو وسیعت لکھ جاؤ کہ یہ مال فلان شخص کی طرف سے فلان غزوہ کے لئے ہے اور یہ اسی میں لگایا جائے تو اس طریقے کے ساتھ ناظرین میں اور آپ کم از کم بدنی نہیں جسمانی نہیں تو مالی امداد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک پشینگوئی پر پورا اتر سکتے ہیں اور اس سے مستفیز ہو سکتے ہیں ہم مال کے ذریعے اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی اپنی عمر کے اندر توفیق عطا فرمائے تو طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ مال جا کر جمع کروانا ہے اس شخص کے پاس جس کے پاس چابیاں ہیں بیت اللہ کی اور اس کو وسیعت لکھوا دینی اپنے نام کے ساتھ کہ یہ فلان شخص نے فلان وقت میں اس غزوہ کے لئے اتنا مال دیا تھا تو اس طرح سے میں اور آپ اس غزوہ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں امید ہے میری یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو شیئر نہ کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ اپنے آگے دوستوں کو بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس غزوہ کے اندر شامل ہو سکیں میری اور آپ کی آخرت کا پتہ نہیں کیا انجام ہونا ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا اور ہمیں اس مبارک غزوہ کے اندر شامل ہونے کا ایک اپنی زندگی کے اندر موقع فرام کیا اللہ تعالی نے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگوں کو یہ بات پہنچی ہو میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاکم اللہ دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ